لاکھ کہتے رہے ظلمت کو ظلمت نہ لکھنا ہم نے سیکھا نہیں پیارے با ایجازت لکھنا اسلام علیکم میں ہوں امار برسود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ امار یوٹیوب چینل آج پی ٹی اے حکومت کی فورم فنڈنگ کیس میں نیا مور سامنے آیا جس نے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی الیکشن کمیشن سکروٹنی نے کہا گیا کہ پی ٹی اے نے الیکشن کمیشن سے 53 بینک اکاؤنٹس چھپائیں اور صرف 12 اکاؤنٹس ظاہر کیے سٹیٹ بینک نے انکشاف کیا کہ ریکارڈ کے مطابق پی ٹی اے کے 65 بینک اکاؤنٹس ہیں اتیات کے مطابق غلط معلومات فراہم کی گئیں پی ٹی اے نے صرف ایک عرب 33 کروڑ الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر کیے جبکہ بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق ایک عرب 64 کروڑ اتیات وصول کیے گئے اور دوسری طرف پی ٹی اے نے سکروٹنی کمیٹی کے رپورٹ خوفیہ رکھنے کی استعداد کی اس سے تو صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی اے نہیں چاہتی کہ ان کا جھوٹ اور چوری عوام کے سامنے خان صاحب آپ تو فرماتے تھے کہ میں بہت اماندار اور قوم کا درد رکھنے والا انسان ہوں تو جناب آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو عوام کا ایسا کون سا درد جاگ اٹھا کہ جس کے علاج کے لئے آپ نے الیکشن کمیشن سے چھوٹ بولا اور اتیات میں فراڈ کیا آپ پی ٹی اے کے وزراء یہ کہیں گے کہ 33 اکاؤنٹس اس لئے الیکشن کمیشن کو نہیں بتائے کہ اس سے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے قبل آج اکبر ایس بابر جو کہ تحریکی انصاف کے بانیوں میں سے ایک تھے انہوں نے آج الیکشن کمیشن کا باہر اپنی میڈیا کانفرنس میں تحریکی انصاف فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں بہت سی باتوں سے پردہ اٹھایا برس بابر نے یہ بھی بتایا کہ سکروٹنی کمیٹی کا بنی اور پھر اس کمیٹی کو کہا گیا کہ وہ جلد اس کیس پر اپنی تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کریں آج تین سال نو ماہ کے بعد اس نے ریپورٹ پیش کی سات سال سے یہ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن نے دس اکتوبر دوزہ انیس کو ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہسٹورک ایبیوز آف لاؤ ٹو ڈیلے تک کیس کیا ہے اکبر بابر کے مطابق جب انہوں نے سکروٹنی کمیٹی سے درخواست کی کہ ہمیں وہ تمام مواد دکھایا جائے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکے کہ کہاں کہاں غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کمیٹی انہیں بارہا یہ آرڈر پاس کی اور اپنی آرڈر شیٹ میں لکھا کہ یہ ہم آپ کو اس لئے نہیں دکھا سکتے کہ پی ٹی آئی اعتراضات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمام اکاؤنٹس خوفیہ رکھا جائیں اگر ہم اکبر بابر کے اس پیان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی حکومت نہیں چاہتی کہ ان کا جھوٹ اور چوری عوام کے سامنے ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کمیٹی کو کتنی آزادی حاصل ہیں خیر اکبر بابر نے بہت سی تفصیلات بتائی لیکن جو قابل غور بات ہے وہ انہوں نے آخری میں کی کہ یاد رکھے قائد عاظم نے ایک کیس لڑا اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا یہ فورن فنڈنگ کیس پاکستان کی بقا کا کیس ہے اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ اگر اس کیس پر بروقت کاروائی ہوتی شواہد کی بنیاد پر بروقت فیصلہ ہوتا تو پاکستان کی یہ حادت نہ ہوتی پاکستان کے اوپر یہ قیادت مسلط نہ ہوتی جس نے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے جس نے پاکستان کی معیشیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس نے پاکستان کی قومتی اسلامتی کو دعوی پر لگا دیا ہے پاکستان کو بینکرپ سٹیٹ کہا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ذمہ داری سب پر آتی ہے آج یہ منصفوں کی ذمہ داری ہے اکبر بابرک کی ذاتی جگ نہیں وقت نے ثابت کیا کہ اگر اس کیس کا فیصلہ ہوتا تو پاکستان نہ ڈوبتا میں ان تمام سے کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے اور کل کو یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پاکستان کو خدا نہ خاصتہ نہ قابل تلافی نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ کی ایکانومی دوب چکی ہے فیصلہ جتنا جلدی اور بروقت ہوگا پاکستان بچے گا آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پاکستان پر ہزار اکبر بابر اور سو عمران خان قربان لیڈر شپ کا پاکستان نے کوئی فقدان نہیں اگر میں اپنی رائے کی بات کروں تو میں اکبر بابرک کی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ پاکستان میں لیڈر شپ کا کوئی فقدان نہیں لیڈر بننے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو پس سے پشٹ ڈال کر قوم کی سلامتی و ترقی کو ترجیح دی جائیں اس کی وزوازیہ مثال قائد عظم محمد علی جناہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ گوا کر ایک بھیر کو قوم بنا دیا ہر صحیح معینوں میں بیرونی اور اندونی دشمنوں سے گھرے وطن کو بچانے کے لیے اس عظیم رہنما جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو صرف سبان سے سچائے کے ڈھنڈورا نہ پیٹتے تھے بلکہ اس پر عمل کرنے کی حمد رکھتے تھے خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا عظیم لیڈر عطا فرمائے ادھر ایسا نقوال نے پی ٹی آئی کی جانب سے مسلم لیڈنون کی فورنگ فنڈنگ کی سکروٹنی کے لیے درخواست پر کہا کہ یہ درخواست کراوس ایف آئی آر کے مترادف ہے پاکستان تحریکی انصاف کی چوڑی پکڑی جا چکی ہے پی ٹی آئی نے اپنی چوڑی چھپانے کے لیے ہمارے خلاف درخواست دیں مگر یاد اکھئے کہ آپ کی چوڑی چھپنے والی نہیں عمران خان پورے ملک میں شفافیت کی چیمہت بنتے ہیں مگر الیکشن کمیشن میں فورنگ فنڈنگ کیس میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں آج سارا دن سیاسی حلقوں میں اس رپورٹ کی گونج سنائی دیتی رہی اب الیکشن کمیشن اور عدالتیں جو مرضی فیصلہ کریں اصرف فیصلہ تو عوام کا ہوتا ہے ہمارا کام آپ تک سچ پہنچانا تھا سو ہم نے اپنا فرض نبھا دیا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم